اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جی ہاں ہمیں بالکل ٹھیک ہیں آج اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے دیکھیں ہارٹ رفت جو ہے وہ ہوای چال رہی ہے ہوای بھی کافی تھنڈی ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو دیکھیں اس ٹائم جو ہے کافی ہوا چال رہی ہے جو بہت تھنڈی ہے تو اسی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں آج ر چھولے کری اور یا سفید چنے کہہ لیں سفید چنوں کو میں نے جو ہے آج پکانا اس کی گریوی یا کری یا شوربے میں جو بھی اس کا لفظ میں کہوں تو تینوں اس پہ جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ابلے ہوئے چھولے ہیں اور ان کو میں نے تین گھنٹے پہلے جو ہے بگو کے رکھا ہے پھر ان کو میں نے بھی وائل کیا یہ میرے پاس جو ہے وہ لیسن ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہے میرے پاس چار جو ہے میرے پاس ہری میٹ چھولے اور ساتھ ہی میرے پاس تین میڈیم سائز کے ٹاماتہ ہے مثالے میں اگر بات کی جائے تو میرے پاس خوشک گھنیاں ہیں میرے پاس کوٹی بھی ڈال میرچ ہے لال میرچ پاوڈر ہے میرے پاس کسوری میتھی ہے گرام مسالہ ہے اور میرے پاس حلدی ہے اور اگر بات کی جائے اس کی تو یہ جنا میرے پاس میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ چنے گرینٹ بھی کر لیے ہیں تاکہ اس کی گریوی جو ہے تھوڑی تھک بنے لیکن میں چکڑ چھولے نہیں بنا رہی یہ عام ہمارے گھر میں پکنے وال ایک ریسپی ہے جو کہ ہم جسے ہم کری کہہ سکتے ہیں شوربہ بھی کہہ سکتے ہیں گریوی بھی کہہ سکتے ہیں اور چکڑ چھولے نیکسٹ میں اپنی جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نام ہے جی چھولے کری تو چلتے ہیں اپنے اگلے پروسس کی طرف تو میری دیکچی جو ہے وہ چھولے پر گرم ہو چکی ہے تو میں اس میں ڈالوں گی آئل اور آئل ڈالنے کے بعد پھر جو ہے اگلہ جو ہے اپنے کو پتاتی ہونا ہے تو یہ گرم ہو چکی ہے تو اس میں میں آئل شامل کروں گی سب سے پہلے تو ٹی ویورٹ اس میں میں شامل کرنے کے لئے پیاس تو ٹی ویورٹ میں جلدی پیاس براؤن کرنے کے لئے ساتھ ہی اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں کیکہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے تو جلدی سے جو ہے وہ میری سولے مکری جو ہے وہ تیار ہو جائے جی ویورٹ تو میرے پیاس جو ہے وہ تقریباً براؤن ہو چکے ہیں اور اس سٹیج میں میں اس میں ڈالوں گی لیسن میرے پاس تقریباً جو ہے وہ ایک چاند کلیوں لیسن کی تھی جنے میں نے رفلی جو ہے وہ گرم کر لیا اور اس میں میں شامل کرنے میرے پاس کھوٹی بھی ہیں وہ شامل کر دوں گی اور اب میں شامل کرنے لگی ہوں تھوڑا سا پانی تاکر جو میرے پیاز ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائے میرے پاس ہے ہلدی پاودر یہ میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس کھوٹی بھی لال مرچ ہے ایک جو ہے وہ چمچ اس میں وہ شامل کر دوں گی ساتھ میں اس میں جو ہے ایک یا ایک سے کم ہے آدھا چمچ جو ہے میں لال مرچ پاودر کا شامل کروں گی ساتھ ہی میرے پاس کسوری میرے پاس وہ چھولے ہیں جنہیں میں نے گرینڈ کر کے تھوڑا سا پیس لیا ہے تاکہ اس میں جو گریوی ہے تھوڑی ٹھیک بنے وہ میں شامل کر دوں گی ساتھ میں تو یہ میرا مسالہ جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سابت چھولے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں تو اب میں وہ اس میں شامل چی ویورز تو تقریباً ایک منٹ کے بعد میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں اس کی گریوی بنانے کے لئے میرے پاس وہ چھولے ہیں جنہیں میں نے گرینڈ کر کے تھوڑا سا پیس لیا ہے تاکہ اس میں جو گریوی ہے تھوڑی ٹھیک بنے وہ میں شامل چی تو یہ میرا مسالہ جو ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سابت چھولے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں تو اب میں وہ اس میں شامل چی ویورز تو تقریباً ایک منٹ کے بعد میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں اس کی گریوی بنانے کے لئے تو یہ فائنی جو ہے تقریباً یہ میرے وائٹ چھولے کی جو گریوی ہے وہ پاک کر تیار ہو گئی ہے اس ٹیج میں میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ اور اس کو کریں گے میکس اور اس کو چھولے سے ہم لیں گے اتار اور آپ لوگوں کو میں ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میری وائٹ چھولے کی جو ہے وہ کیسی بنی ہے چی ویورز تو یہ میری جو ہے یہ تقریباً کری جو ہے پاک کریار ہے میں آپ لوگوں کو کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو میری ریسٹی ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے چینل پسند ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ